بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاور پوائنٹ کے ایک اور ٹوٹوریل لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں میں اینیمیشن ٹائم لینڈ انفو گرافک بناؤں گا اس کو آپ اپنے سکول کالج یونیورسٹی اور بزنس کی پریزنٹیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کو آپ بلکل فری آف کاؤسٹ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری ویب سیٹ سے آپ بزنس کارڈ، بزنس انفو گرافک پروڈٹ موک اپ اور بہت کچھ فری میں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پاور پانڈ اوپن کرنے کے بعد میں ایک اوبجیکٹ کو کریٹ کر رہا ہوں اس کے سائز کو میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک اور اوبجیکٹ کو کریٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں کوٹو فارمیٹ انٹرسیکٹ اس کے اینگل کو میں چینج کر رہا ہوں اور نو آوٹ ڈائنگ جی تو یہاں پر میں آرک کو بھی سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں ہولڈن چھٹ اینڈ آلٹ بڑھن کی مدد سے میں اس کو کلیٹ کر رہا ہوں یہاں پر میں اس کے سائز کو بڑھا رہا ہوں اور اس کے سائز کو میں یہاں پر چھوٹا کر رہا ہوں اس کی آرک لائنگ کو میں چیپر سے کر رہا ہوں اب یہاں پر میں ایک اور آور شیپ لے رہا ہوں ہولڈن شیپٹ اینڈ آلٹ بڑھن کی مدد سے نو آرک لائنگ اس کا کلر میں اوب بائٹ کر رہا ہوں کنٹرول ڈ کی مدد سے میں ایک اور کوپی بنا رہا ہوں آرک لائنگ شیپٹ اینڈ آلٹ بڑھن کی مدد سے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں اور یہاں پر اس کا کلر جو ہے میں اوڑنج کو بڑھا رہا ہوں اس کو بھی سینٹ رائز کر لیتے ہیں بڑے سرکلز کو میں کوٹو فارمیٹ شیپ شیڈو جی تو شیڈو کی سیٹنگ کچھ اس طرح ہے اس کی ٹانسپیرنسی 50 ہے سائز اس کا 100 بلد 4 ایمگل 45 اور دیستنس 3 جی تو موفل اور یہاں پر میں اس کا اس کی آرک لائن کو ون پرسن کر رہا ہوں اور اس کا کلر بھی چینج کر رہا ہوں ان کے کلر کو بھی چینج کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایک کو میں لائن کریئٹ کر رہا ہوں ہارڈنگ شیپ کی بٹن کی مدد سے اس کے سائز کو بھی ہم تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تین پر سو کر لیتے ہیں جی جی تو کنٹرول ڈی کی مدد سے میں ایک اور کپی لے رہا ہوں اور اور اس کو فیل کو میں اون کر لیتا ہوں اور اس کی اپ 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 لائن کو میں نو کر رہا ہوں ہارڈنگ شیپٹ اور آل بلٹن سے اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں اس کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں جی اس سب کو سلٹ کرنے کے بعد گروپ اس کے سائز کو رولڈنگ شیپٹ اور آلٹ کٹل کے مدد سے چھوٹا کر لیتے ہیں جی اتنا ٹھیک ہے اب اس کو انگروپ کر لیتے ہیں یہاں پر اپنے ٹیسٹ کو بھی میں پیس کر لیتا ہوں اور اپنے یہاں پاڈ میں اپنے 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 اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں اور اس کے کلر کو بھی چینج کر لیتے ہیں تو دوستو اب باری ہے اس کو اینیمیشن کرنے کی سب سے پہلے اس اوبجیکٹ کو سلٹ کرتے ہیں گروہ اینڈ ڈرین اس کی دوریشن کو میں پوائنٹ سینتی فائف کر رہا ہوں اور دن بائیپ اس کی دوریشن کو بھی فرم لیٹ سے اور ایڈ پر پیویس بڑے سرکلز کو سلٹ کر رہا ہوں اور زوام ایڈ پر پیویس اور زوم اور زیادہ اور زیادہ بیٹھ اور زیادہ اور زیادہ زیادہ جی سوری لائن کو بھی آفٹر کوئی بیس کرنا تھا اور سرکلز کو بھی آفٹر کوئی بیس جی تو اب باری ہے اس کو ٹیکسٹ کو بھی انیمیشن کرنے کی فلوڈن اس کو بھی اس کی ڈریکشن کو بھی چینج کر لیتے ہیں آفٹر پری بیس آفٹر پری بیس اور اس کو بھی اپشن مان کو بھی بلوڈن اس کو ہم بیٹ پری بیس کر رہے ہیں جی تو اب چیک کرتے ہیں لکنگ بیری نائس آفٹر پری بیس آفٹر پری بیس آفٹر پری بیس کر رہا ہوں آفٹر کو بھی آفٹر پری بیس کر رہا ہوں آفٹر پری بیس کر رہا ہے تبتی کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی ہم کو بھی ہم آلائن کر لیتے ہیں جی تو دوستو اب باری ہے ان کو بھی انیمیشن کرنے کی تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر تو انیمیشن جو ہو رہی تھی وہ انیمیشن کے ساتھ اس آئیکن کی بھی انیمیشن ہو رہی تھی جی تو اب ہم یہاں پر اس کی انیمیشن اپنے اس میں کیسے کریں گے جی تو اس کو ہم زوم کریں گے ان سب کو زوم کی انیمیشن کر دیتے ہیں جی تو اب اب اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم کیسے کریں گے انیمیشن پین جی تو اس سرکل کے بعد ہمارے آئیکن کو اینیمیٹ ہونا ہے تو وہ کیسے ہوگا میں نے اس کو سلٹ کیا تو اوول 49 اس کا نمبر ہے تو ہمارا جو آئیکن ہے اس کا نمبر یہ یہاں پر ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور اوول فورٹی نائن کے نیچے کر دیں گے سمپل اور اس کی جو ویلیو ہے آفٹر پیویس کر دیں گے تو اب چیک کرتے ہیں اس کو جی تو بالکل یہ اس کی سیٹنگ ہماری ٹھیک ہوگی ہے اب ہم ان سب آئیکن کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم اپنے ٹائٹل کو بھی کنٹرول سی کی مدد سے کپی کر لیتے ہیں کنٹرول بی سب بڑھا لیتا ہوں اور اس کو ہم سنٹرول کر لیتے ہیں جی تو دوستو اب اس کو بھی اینیمیٹ کر لیتے ہیں اینیمیٹشن جی واپ اینیمیٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی چی کر لیتے ہیں پھر اس کے دوری خود عیто کرو عید پہ پر لیتے ہیں کو ویهییی мамی تمنی است چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا حضرت آرہا ہے بعد ہی پھل صورت تو دوستو ویڈیو اگر دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنس کریں اور ابھی تکر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں اللہ حافظ ملتے ہیں